موسیقی شراکت داری سے کمیونٹی کی فلاہ و بہبود کے لیے تعاون پر یقین رکھنے والی تنظیم امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کرونا وائرس کے اس مشکل دور میں بغیر کسی رنگ نسل اور مذہب کے ضرورت مند افراد کی خدمت رمضان شریف میں خدمات کی لا زوال مثال مایوسی کے اس دور میں امید سبحنو امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن اتباعہم اجمعین سامین محترم قرآن ایک دعا سریز میں آج ہم جس دعا کی مطالق گفتگو کریں گے وہ ہے سورہ بقرہ کی مشہور آیت اور جسے امت جانتی بھی ہے پہچانتی بھی ہے اور مانگتی بھی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرطی حسنت وقینا عذاب النار آئیے اس کے پاس منظر کی جانب چلتے ہیں رب العالمین کے اندر نہیں قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے جس موضوع کے ساتھ اس دعا کو بیان کیا ہے وہ حج کا موضوع ہے آپ جانتے ہیں کہ حج ان مواقع میں سے ہے کہ جن مواقع پر دعائیں قبول کی جاتی ہیں نبی کریم آرے کی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب حاجی حج کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اسے ابھی اس کی مانے جنا ہو قرآن مجید کی اس دعا سے پہلے جن آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا وہاں یہ موجود ہے کہ کہ جب تم حج کی عمال سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو اور ایسا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباؤ اجداد کا زمانہ جاہریت میں ذکر کیا کرتے تھے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں زمانہ جاہریت کے اندر اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تو حج سے فراغت کے بعد اپنے آباؤ اجداد کے قصے بیان کرتے ان کی بڑائی بیان کرتے ان کے جنگوں کے قصوں کو بیان کرتے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ موقع آباؤ اجداد کا ذکر کا نہیں ہے حج سے فارغ ہونے کے بعد اب تم اللہ کا ذکر کرو جیسے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے پھر فرمایا او اشد دا ذکرہ بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو پھر حاجی جب حج سے فارغ ہو جاتے اللہ نے ان کو دو حصوں میں کٹیگرائز کیا اور فرمایا ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں اللہ فرماتا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی صرف وہ طلب دنیا کرتے ہیں مانگتے ہم سے ہی ہیں ہماری بانگے میں التضاہ کرتے ہیں لیکن کس کے لیے دنیا کے لیے آج ہم دیکھیں ہماری دعاوں کے اندر کیا تیز شاملہ ہے ہم بھی دنیا کا سوال کرتے ہیں اچھی گاڑی اچھا بنگلہ اچھی نوکلی جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ساتھ ٹریولنگ کے حوالے سے مائگریشن کے حوالے سے یعنی ہر چیز کے اندر ہم دنیا 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 ہی طلب کر رہے ہوتے ہیں حالکہ دنیا کے حوالے سے تو قرآن مجید کے اندر شیطان کے لیے بھی ملتا ہے کہ جب شیطان اللہ کی بارکت سے مردود ہو گیا تو اس نے بھی اللہ سے دعا کی لیکن مغفرت نہیں مانگی ہدایت نہیں مانگی بلکہ دعا کی قال ربی فانذرنی الہیوں بیبعصون الہی مجھے قیامت تک کی محلت اتا فرما اور قیامت تک کی زندگی اتا فرما اس پروردگار عالم کی بارکہ وہ ہے کہ کافر بھی اگر دنیا مانگے شیطان بھی اگر دنیا مانگے تو اس کی بارکہ کے اندر جو بھی مانگا جائے وہ اتا فرما دیتا وہ خود کہتا ہے سور بنی اسرائیل کے اندر جو ہم سے جلدی چاہنے والی دنیا مانگتا ہے اسے دنیا دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں جہنم کا وہ مستحق ہے اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنے کا حق ہے تو وہ مومن ہے اور ہم اس کی کوشش کی قدر کرتے ہیں ہماری دعاوں کے اندر دنیا تو ہے امتحان میں کامیابی کی دعا ہم کرتے ہیں سہت کی دعا ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹرائولنگ کی دعا کرتے ہیں ہم مائیگریشن کسی اچھے ملک میں ہو جائے وہاں کی دعا کرتے ہیں دنیا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعاوں میں مغفرت کہاں ہے رحمت کہاں ہے ہداگت کہاں ہے اللہ رب العزت کی رضا کہاں ہے ایمان کی سلامتی کہاں ہے جنت کہاں ہے دودک سے پناہ مانگنا کہاں ہیں جدمت نے رسول اللہ کا پڑوس مانگنا کہا ہے اے مالک تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا مسلمان بنایا اور مرتے وقت ہم اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں یہ دعا کہاں ہیں یہ فکر کہاں تو فرمایا جو دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں لیکن وما لہو فی الاخرتی من خلاق آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن فرمایا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں الہی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کی عذاب سے بچا دیکھیں پچھلی آیت کے اندر بھی دنیا قلب تھا اور اگلی آیت کے اندر بھی پہلی بات دنیا کی ہے لیکن وہاں صرف دنیا استعمال کیا گیا اور یہاں دنیا کے ساتھ اس کی صفت اس کی ایڈجیکٹیو استعمال کی گئی اور کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسانا دنیا مانگنا برا نہیں ہے لیکن دنیا کے اندر کیا مانگیے وہ چیز جو آپ کے لیے بھلی ہو اور اللہ ہی جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بھلا ہے کونسی نوکری کونسا قاروبار کونسی شریع کے حیات یہ تمام چیزیں اللہ ہی جانتے ہیں ہمارے لیے اس میں بھلا کیا ہے تو اللہ سے مانگیے کہ دنیا کی برکات اور حسنات ملیں نبی کریم آرہ السلام افرامین کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ دنیا کی بھلائی کیا ہے علماء لکھتے ہیں دنیا کی بھلائی سے مراد آفیت ہے نیک بیوی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا متا ہے استعمال کی چیز ہے اور دنیا کی استعمال کی جوزوں میں اللہ کی بندے پر سب سے بڑی نعمت اچھی بیوی کا ملنا ہے یہ بھی دنیا کی بھلائی ہے تو اگر آپ عورت ہیں تو جب ربنا آتینا فی الدنیا حسنا کہتی ہیں تو آپ اپنے لیے ایک بہتر شہر مانگ رہی ہیں اور شادی شدہ ہیں تو اس شہر میں اپنے لیے بھلائی مانگ رہی ہیں اگر آپ مرد ہیں تو آپ نے لیے شریک کے حیات مانگ رہے ہیں شاید بھی شدہ ہیں تو اپنی زوجہ کے اندر بھلائی مانگ رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائی میں علم شامل ہے عبادت شامل ہے پاکیزہ مال نیک اولاد سہد دشمنوں پر فتح نیک لوگوں کی رفاقت اسلام پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ شامل ہے اور پھر فرمایا اور آخرت کی بھلائی کیا ہے فرمایا آخرت کی بھلائی سے مراد جنت غیے برے حساب اور محشر کے خوف سے سلامتی ہے حور این ہے اور سب سے بڑھ کر جو حسنات میں بھی سب سے بڑی ہے جس کو حسنہ کہا جاتا ہے فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو جنت میں اس کے رب کا دیدار کروائے جائے گا اور اس کے بعد تیسرا جز جو اس دعا کا ہے وقینا عذاب اندار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا علماء نے لکھا کہ جب دنیا کی بھلائی مانگ لی آخرت کی بھلائی مانگ لی تو آخرت میں تو جنت بھی آ گئی لیکن خاص طور پر جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کیوں مانگی جا رہی ہے فرمایا اس کا نکتہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا جنت میں جائے گا لیکن اپنی گناہوں کی سزا پا کر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پہر جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے اور اس کے بعد جنت میں انہیں داخلہ نصیب ہوگا لیکن بندہ اس دعا میں کیا مانگ رہا ہے آخرت کی بھلائی بھی دنیا کی بھلائی بھی اس ساتھ ساتھ یہ کہ مالک ہم بھی سیاکار و گناہگار ہیں لیکن اپنے کرم سے ہمارے لیے افو درگزر کا معاملہ فرما اور ہم لمحے بھر کے لیے بھی تیرے عذاب کے مستحق نہ ٹھہریں اور ہمیں دنیا کے اور آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب سے بچا آنکھ کے عذاب سے بچا اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کے اندر دیکھیں کہ تین حصے ہیں آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا وقن عذاب انلا یعنی ایک حصہ دنیا کے لیے ہے دعا میں اور دو حصے عذاب سے بچنے کے جنت کی طلب کے آخرت کے ہیں تو پتہ لگا ہمیں دعا کے اندر آخرت کی باتیں زیادہ مانگنی چاہیے آخرت کو زیادہ طلب کرنا چاہیے اور اس کے بعد فرمائیں اس دعا کے اندر یہ خوبصورت چیز کیا ہے اللہ نے ہمیں آداب سکھا ہے آداب دعا کے کیا ہے کہ جب بندہ دعا مانگے تو اس کے دل میں دو احساس ہونا چاہیے ایک امید کا ایک حوپ ہونا چاہیے ایک فیر کا ایک جو ہے اس کو خوف ہونا چاہیے اللہ سے اللہ کی عذاب سے فرمایا کہ وہ خوف کیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا یہ امید رحمت ہے کہ اللہ بھلائی اطا کر دے دنیا واخرت کی اور خوف کیا ہے کہیں خدا نہ خواستہ میرے عمال برباد نہ ہو جائیں کہیں کوئی میرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر نرازگی کے سبب نہ من جائے اور کہیں میں اللہ کی عذاب کا مستحق نہ ٹھہرو تو اس خوف کے ساتھ دعا بھی مانگنی ہے اور بندے مومن کے دل میں فیر این حوپ یہ دونوں ہی ہونا چاہیے تو اس دعا کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دعا ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے حضرت عناس بن مالک نے تو اس دعا کے حوالے سے یہ لکھا کہ بسنا سے کچھ لوگ حضرت عناس کی بارگاہ کے اندر آئے اور کہنے لگے حضور آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں آپ نے حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے ان سے مسافحہ کیا ہے ان کی تنبیت میں وقت گزارا ہے ہم یہاں اتنی دور سے آپ سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں حضرت عناس بن مالک نے یہی دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار یہی دعا مانگی انہیں کہا حضور اور دعا کیجی آپ نے پھر یہی دعا مانگی انہوں نے کہا حضور اور دعا کیجی آپ نے پھر یہی دعا مانگی تو حضرت عناس بن مالک سے جب چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا حضرت عناس بن مالک نے کہا اگر ایک یہی دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے تو پھر تمہیں تمام چیزیں مل جائیں گی جس کی تم امید لگائے بیٹھے جب دنیا کی بھلائی مل گئی آخرت کی بھلائی مل گئی اور بندہ رب کے عذاب سے بچ گیا تو اس دنیا و معافیہ میں کیا رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دعا کے اندر مانگنے کا سریقہ طریقہ اور ایک جامع دعا تا فرمائی تو اپنی دعا کے اندر اس چیز کو شامل کیجئے آخری بات کی طرف چلتا ہوں علامہ غلام رسول صحیحی سامنے لکھا کہ بعض جاہل صوفی یہ کہتے ہیں کہ جنت کی طلب کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے عبادت نہیں کرنی چاہیے اور دوزق کے خوف سے بندے کچھ عبادت نہیں کرنی چاہیے حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی تاریمات میں ہمیں جنت کی طلب بھی ملتی ہے اور دوزق کے عذاب سے پناہ بھی ملتی ہے علامہ غلام رسول صحیحی صاحب علامہ آلوسی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ بعض جالی صوفیوں سے منقول ہے کہ ہم اللہ کی عبادت محط اس کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں اور ہم اس سے کسی قسم کی غرض یا کسی عیوث کی طلب نہیں کرتے ہیں فرماتے ہیں ان کا یہ قول بہت بڑا جہل ہے جہالت ہے جیسا کہ مم غزالی نے فرمایا بغیر غرض کے کوئی کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خاصہ ہے اللہ ہی ہے جو بغیر غرض کے کوئی کام کرتا ہے بندہ تو غرض سے ہی کرتا ہے جبکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بھی کسی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں تو بندے کے افعال بغیر کسی حکمت اور غرض کے کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کوئی غرض ہوتی ہے اس کی تدبیر ہوتی ہے تو بندہ کئی سے کوئی عمل کرے گا جس میں کوئی حکمت موشیدہ نہیں ہوگی فرمایا ہاں بعض اوقات انسان کی توجہ محض اللہ کی رضا کی طرف ہوتی ہے اور وہ جنت کے شوق اور دوزق کے خوف سے قطعے نظر کر کے محض اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے لیکن یہ بہت اونچا مقام ہے اس سوائے اس کے مخلصین کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا یعنی کہ جنت کی طلب مانگنا جنت کی طلب کرنا یہ رضا الہی کو طلب کرنا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنا یہ اللہ کی نرازگی سے پناہ مانگنے کی دعا کرنا ہے تو اسی بات پر اختتام کرتے ہیں کہ اپنی دعاوں کے اندر اس دعا کو شامل کیجئے اور جب ربنا آتینا فی الدنیا کہیں حسنا کہیں اور فی الاخرطی حسنا کہیں تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں لائیے اپنے اوپر اس دعا کی اثار کو تاریخ کیجئے دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت ہماری تمام دعاوں کو قبول منظور فرمائے انشاءاللہ پھر کسی دعا کے ساتھ اسی سلسلے میں حاضر ہوں گے اپنے میزمان محمد حسن عزق قادری کو نوری مسجد پلانو امریکہ سے اجادت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ